امید کرتا ہوں تمام باپ باپ خریت ہوں گے ناظرین ایک بڑی اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں امراض یو اے ای کے حوالے سے جو لوگ وہاں مجود ہیں اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں اس کے بارے میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک ماہ کا ٹائم انہوں نے دیا یہ ایک ماہ کے اندر اندر آپ واپس چلے جائیں لیکن اگر آپ ایک ماہ کے اندر اندر واپس نہیں جاتے تو آپ کو جرمانے ہوں گے جرمانے کون سے ہوں گے کتنے ہوں گے کتنے روپے ہوں گے میں ڈسکاس کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنے سبسکرائب اور ساتھ مجود گینٹی کا بٹن دبا دے تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی ماری انفرمیشن کے مطلق ویڈیو بروقت بزریاں نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے شکریہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ دس اکتوبر کو فائنل ٹائم دیا گیا ہے جن لوگوں کے ویزے یکم مارچ کے بعد اکسپائر ہوئے ہیں وہ دس اکتوبر سے پہلے پہلے واپس چلے جائے بسورت دیکھر اگر آپ واپس نہیں جاتے تو آپ کو ایک سو پچیس درم فائنل کیا جائے گا یارہ اکتوبر کو جو کہ اس کے علاوہ پر ڈے کے حساب سے بسید پچیس درم پر ڈے بھی آپ کو چارج کیا جائے گا اور چھے ماہ تک اگر آپ وہاں مزید اپر سٹے رہتے ہیں تو چھے ماہ کے بعد ایک سو اسی درم مزید فائنل ہوگا اور پچاس درم پر ڈے کے حساب سے مزید آپ کو سرچارج ادا کرنا پڑے گا اور یہی ٹائم اگر آپ کا ایک سال تک گزر جاتا ہے تو ایک سال کے بعد آپ کو روزانہ کی بنیاد پر سو درم جرمانہ ہوگا نظرین آپ اس جرمانے سے بچ نہیں سکتے کیونکہ جب بھی آپ واپسی کے لیے اپنا سفر اختیار کرے گے تو ائرپورٹ پر آپ کو روک لیا جائے گا اور جہاں بھی جتنے ہزار آپ کا ریال جرمانہ بنا ہوگا وہ آپ دیئے بغیر نہیں آسکتے یا آپ جرمانہ دیں گے یا آپ جیل جائیں گے اور اپنی جو بھی عدالت آپ کو سجیشن کرے گی وہ آپ کو کاٹنی ہوگی تو نظرین میں آپ کے لیے ایک اس وقت مشورہ بھی دینا چاہوں گا جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ وہاں ابھی بھی رہنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ایک ماہ کے دوران آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ اپنے اپنے ویزے آپ رینیو کروا لے اور جو متعلقہ فی سے وہ ادا کریں یا وہاں سے ملک چھوڑ کے واپس آجائے اور نیا ویزہ لے کے واپس یوگئی کا رخ کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ نظرین ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کو ہمارے ساتھ یہی تعاون ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں مجھے دیں نیکس ویڈیو توک اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پان